موسیقی 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 کہ اگر آپ لوگ ایک ویڈیو کریٹر ہیں آپ فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کریٹ کرتے ہیں تو ان کو اور بھی پلیٹ فارمز کے اوپر ضرور اپلوڈ کیا کریں اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی اور اس سے آپ کی جو فین فالوینگ ہے وہ اور زیادہ انکریز ہوگی اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے انٹل کی طرف سے جہاں پر انٹل نے ایک نئی کمپنی کو بائے کر لیا ہے اور اس نے یہ کمپنی بائے کی ہے 15.3 بلین ڈالرز کے اندر یہ کمپنی ہے موبائل آئے کی کمپنی بسیکلی اس ٹائم مارکیٹ کے اندر جتنی بھی گاڑیاں جو کہ سیلف ڈرائونگ کا فیچر رکھتی ہیں خود با خود چلنے کا فیچر رکھتی ہیں ان میں سے 70% کارز جو ہے وہ موبائل آئے کی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہی ہے جو کہ کمپنی انٹل نے بائے کی ہے اب انٹل پلان کر رہا ہے کہ 2024 تک وہ بقاعدہ طور پر سیلف ڈرائونگ کارز کو مارکیٹ کے اندر لے آئے گا آج بھی مارکیٹ کے اندر کچھ کمپنیز ہیں جو کہ سیلف ڈرائونگ کارز پروائیڈ کر رہی ہیں ایسی گاڑیاں پروائیڈ کر رہی ہیں جو کہ خود با خود چل سکیں لیکن ان گاڑیوں کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ دیکھنے کو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ گاڑیاں جو اپنی پروسیسنگ ہے وہ آن لائن کر رہی ہوتی ہیں جس کے اندر کافی زیادہ دیر لگ رہی ہوتی ہے تو اگر ان کا کوئی سینسر ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوئی ہے تو زیادہ تر جو انفرمیشن ہے وہ پہلے بیک سرور پر بھیج جاتی ہے اور اس کے بعد ہی وہ انفرمیشن پروسیس ہو کے واپس آ رہی ہوتی ہے تو اب انٹل جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر کام کر رہا ہے اور امید کی جارہی ہے کہ 2024 تک ہمیں ایسی گاڑیاں دیکھنے کو مل جائیں گی جو کہ سیلف ڈرائیونگ کا فیچر بھی رکھتی ہوں گی اور آٹومیٹیکلی ویڈاؤٹ انٹرنیٹ یہ فیچرز پروائیڈ کر سکیں گی اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیمسنگ گالیکسی ایس ایٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ پاپولر نہیں ہوگا وہ زیادہ نہیں بکے گا جبکہ آئی فون ایٹ جو ہے وہ کافی زیادہ سیل ہونے والا ہے اب یہ جو ریپورٹ ہے یہ ڈیویلپ کی ہے انیلیسٹ نے یہ ایسے انیلیسٹ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی شیئر کی پرائیسز کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں جتنی بھی بڑی فرمز ہیں جو کہ کسی کمپنی کے شیئر بائے کرتی ہیں وہ ڈیفرنٹ انیلیسٹ سے کانٹیک کر رہی ہوتی ہیں تاکہ یہ چیز پتہ لگائی جا سکے کہ فیوچر کے اندر کون سی کمپنی پاپولر ہونے والی ہے اور ان انیلیسٹ نے یہ بات کہی ہے کہ گالیکسی ایس ایٹ جو ہے اس کے اندر بزاتے خود بہت زیادہ فیچرز موجود ہونے والے ہیں لیکن پھر بھی اس کی جو پاپولارٹی ہے وہ آئی فون ایٹ جتنی نہیں ہوگی اور اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ گالیکسی ایس سیون جو ہے وہ پہلے سے ایک بہت ہی اچھا موبائل فون ہے اس کے اندر کافی ایسے فیچرز موجود ہیں جو کہ آپ کو دوسرے موبائل فون اس کے اوپر آج بھی دیکھنے کو نہیں ملتے اور یہی وجہ ہے کہ گالیکسی ایس ایٹ جو آئے گا اس کے اندر کوئی بھی خاص ایسا فیچر نہیں ہوگا جو کہ اس کا یونیک سیلنگ پوائنٹ بن سکے جبکہ آئی فون ایٹ کی بات کی جائے تو اس سے پہلے جو آئی فون سیون ہے اس کے اندر کوئی بھی خاص فیچر ایسا انکلوڈ نہیں کیا گیا اور آئی فون ایٹ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کافی نئے فیچرز آئیں گے اور یہی وجہ ہے کہ آئی فون ایٹ جو ہے وہ گالیکسی ایس ایٹ سے کافی زیادہ پاپولر ہوگا اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے ایمازون کی طرف سے جہاں پر ایمازون نے اپنا پرائیم ایئر کا جو ڈرون ہے اس کو پبلیکری ریویل کر دیا ہے اس سے پہلے ہمیں اس کی ٹیسٹ فوٹیجز اس کے لیکس اور رومرز دیکھنے کو ملتے رہے ہیں جہاں پر ہمیں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایمازون کافی ٹائم سے ایک ایسے ڈرون کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے تھروں ایمازون ڈائریکٹلی اپنے کسٹمرز کے گھر تک چیزوں کی ڈیلیوری کر سکے گا تو اگر آپ کوئی بھی چیز اپنے کمپیٹر سے آرڈر کریں گے وہ چیز آپ کو ڈرون کے تھو آپ کی گھر کی چھت کے اوپر ریسیو ہو جائے گی اب یہ کافی اچھی ٹیکنالوجی ہے اس کا کافی اچھا یوز ہے اس میں پوسٹل سروس جو ہے اس کا بھی جو ریلائیبیلٹی ہے اس کا بھی ایشو نہیں منے گا ایمازون ڈائریکٹلی خود ڈیلیور کر رہی ہوگی اور اس ڈرون کو بھی اب پبلکری ریویل کر دیا گیا ہے لیکن ابھی ایمازون اس کو یوز نہیں کر سکتی اس کی ریزن یہ ہے کہ یونائیٹڈ سٹیٹس کے اندر ڈرون کے ریلیٹڈ جو لاؤ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ڈرون کو اڑا رہے ہیں تو اس ڈرون کو آپ کی سائٹ کے سامنے ہونا بھی لازمی ہے اگر آپ کو وہ ڈرون خود نظر نہیں آرہا تو آپ اس ڈرون کو نہیں اڑا سکتے اور ایمازون جو ہے اس نے اس ڈرون کو بکایت طور پر انمینڈ ڈیویلپ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہیں سے بھی بیٹھ کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو ابھی اس چیز کے لیے یونائیٹڈ سٹیٹس کے اندر تو لائسنس ہی اویلیبل نہیں ہے لیکن جیسے ہی لائسنس اویلیبل ہوگا تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہو جائے گی اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے می انڈرویڈ ٹیسٹ کی طرف سے جو کہ گوگل نے ریلیس کیا ہے یہ بیسیکلی گوگل کی جو انڈرویڈ ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جہاں پر آپ کو کچھ تصویریں دکھائی جاتی ہیں اور آپ ان تصویروں میں سے جلدی سے کسی ایک تصویر کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور فائنلی آپ کو ایک ریزرڈ دکھا دیا جاتا ہے جو کہ یہ بات بتاتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی جو ہوم سکرین ہے وہ یوز کرنی چاہیے اب گوگل نے اس ٹیکنالوجی کو ڈائریکٹلی انڈرویڈ کے اندر بھی بلٹن کر دیا ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہوم سکرین دیکھنے کو مل رہی ہوگی وہی ہوم سکرین آپ ایک بٹن کے کلک سے اپنے موبائل فون کے اوپر بھی سیٹ کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن کے اندر لکھ دے دوں گا آپ بھی اس ٹیسٹ کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بھی پتا لگ جائے گا کہ آپ کی اوورال جو ہوم سکرین ہے اس میں آپ کی جو بیسٹ آپشنز ہیں وہ کونسی ہو سکتی ہیں اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے فیس بک کی طرف سے جہاں پر فیس بک کے ریلیٹڈ ایک پلی کو جمع کرا دیا گیا ہے ہائی کورٹ کے اندر جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کانٹنٹ مستاخی کر رہا ہے اس کو فیس بک سے ریمووو نہیں کیا جاتا تب تک فیس بک کو ٹیمپرریلی بلوک کر دیا جائے اب اگر آپ پرسنلی میرے اوپینینز پوچھیں گے اس چیز کے اوپر تو میرے اوپینینز کافی میکسد ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی آپ فیس بک کے اوپر سائن اپ کرتے ہیں یعنی کہ اپنا نیا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو نیچے چھوٹا سا ٹک کا نشان آ رہا ہوتا ہے جس کو آپ جلدی سے کلک کر دیتے ہیں جو کہ آئی اگری کے حساب سے ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات بڑی کلیرلی مینشنڈ ہے کہ فیس بک کسی بھی بندے کو روکے گی نہیں وہ کچھ بھی پوسٹ کر سکتا ہے تو ایک لحاظ سے تو فیس بک بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ وہ آپ کو فورس نہیں کر رہے کہ آپ ان کے کانٹنٹ کو یا پھر آپ ان کی جو پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کریں لیکن دوسرے حساب سے ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہے کہ کسی بھی حساب سے کوئی بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا تو میرے حساب سے اس کا دو ہی حل ہے یا تو پاکستانی جو ہے وہ فیس بک کو یوز کرنا چھوڑ دیں یا پھر پاکستان کے اندر کوئی فیس بک کا لوکل ورزن انٹریوز کرایا جائے ہمارے جو ڈیویلپرز ہیں وہ اچھا کام کر سکتے ہیں اگر ان کو اچھا پلیٹ فرم پروائیٹ کیا جائے اگلی نیو جو میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے یوٹیوب کی طرف سے جہاں پر یوٹیوب نے ایک نئی اپلیکیشن کو لانچ کر دیا ہے جس کا نام ہے اپ ٹائم ابھی یہ اپلیکیشن ایک ایکسپیرمنٹل ایپ کے طور پر لانچ کی گئی ہے اور صرف آئی فونز کے اوپر اویلیبل ہے یہ بیسکلی ایک سوشل اپلیکیشن ہے جہاں پر آپ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اور آپ کا دوست ایک ہی ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ اس ویڈیو کے ریلیٹیڈ آپس میں چیٹ کر سکتے ہیں اب کافی حد تک یوٹیوب جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک سوشل پلیٹ فرم بنایا جائے یوٹیوب کو کیونکہ اس سے پہلے یوٹیوب جو ہے وہ صرف ایک ویڈیو شیئرنگ کی سائٹ ہے کمل طور پر یوٹیوب میں کنورٹ کر لے تو آئی ڈانڈ نو یہ کس طرف جا رہے ہیں دونوں سوشل نیٹ ورکس اگلی نیو جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے گوگل کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف سے جہاں پر گوگل نے ایک سرچ کا الگوریتم اور ایک سرچ کی ٹیکنیک کو ڈیویلپ کر لیا ہے جس کو یوز کرتے ہوئے گوگل اب کسی بھی ویڈیو کے اندر بھی سرچ کر سکے گی تو فار اگزمپل اگر میں نے ایک ویڈیو کریئیٹ کی ہے جس کے اندر میں نے موبائل فون کا ریویو کیا ہے لیکن اس موبائل فون کے ریویو کرتے کرتے میرے موبائل فون کے ساتھ ایک لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا اور آپ لیپ ٹاپ کے بارے میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کو وہ جو ویڈیو ہے وہ بھی شو ہونے لگ جائے گی کیونکہ اس سے پہلے آپ کو جو سرچ مل رہی ہوتی تھی وہ ٹائٹل کی بیس کے اوپر یا ٹیکس کی بیس کے اوپر ملتی تھی لیکن اب آپ کو جو سرچ ریزرٹ دیکھنے کو ملیں گے وہ بیسیکلی آپ کی ویڈیو کے اندر جو کانٹنٹ ہے اس کی بیس پر دیکھنے کو مل رہے ہوں گے تو اگر آپ کی ویڈیو کے اندر کوئی اوبجیکٹ موجود ہے تو گوگل کا جو الگوریتم ہے وہ آٹومیٹیکل اس کو ڈیٹیک کرے گا اور اس کی بیس کے اوپر ہی سرچ کو اپٹیمائز کرے گا اگلی نیو جو کبھی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے سامسنگ کی طرف سے جہاں پر سامسنگ نے ہرمن کو بائک کر لیا ہے یہ وہی کمپنی ہے جو کہ ہرمن کارڈن کے سپیکرز اور ہرمن کارڈن کی ٹیکنالوجی بناتی ہے اس کے علاوہ یہی کمپنی جی بی ال کے بھی پیچھے ہے تو اگر آپ نے کبھی جی بی ال کا ہیڈ فون دیکھا ہوگا تو وہ ہرمن کی طرف سے ہی ڈیویلپڈ ہوتا ہے اور سامسنگ نے اس کمپنی کو آٹھ ملین ڈالرز میں بائے کر لیا ہے تاکہ اپنے موبائل فون کے اندر اپنی جو ڈیوائسز ہے اس کے اندر جو آرڈیو ہے اس کی کالٹی کو بہتر بنایا جا سکے اور اوورال جو ہرمن ہے اس کو بائے کر کے سامسنگ جو ہے وہ ایپل کو بھی کمپیٹ کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں ایپل نے بھی کچھ ٹائم پہلے بیٹس آرڈیو کو بائے کر لیا تھا جو کہ ایک اور آرڈیو کا برینڈ تھا اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے میرے خیال سے آج کی سب سے انٹرسٹنگ نیوز جہاں پر ایک ایسی ٹیکنالوجی ایک ایسے سنسر کو انٹرڈیوز کر دیا گیا ہے جو کہ آپ کے موبائل فون کو ایک ایک سینس سکینر کے اندر کنورٹ کر سکتا ہے اور اس ساری سینسنگ ٹیکنالوجی کا جو نام ہے وہ ہے ویار اور بیسیکلی اس ٹیکنالوجی کو اسریلی سٹارٹ اپ نے ڈیویلپ کیا ہے اس ٹیکنالوجی کو آپ سمارٹ فون کے اندر اور سمارٹ وانچ دونوں کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف انسانوں کو سکین نہیں کر سکتی بلکہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آپ دیوار کے آر پار بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ ٹیکنالوجی صرف ڈیویلپمنٹ فیس کے اندر ہے لیکن اس ٹیکنالوجی کو جلدی کسی بھی موبائل فون کے اندر انکلوڈ کیا جا سکے گا اور آپ کا جو موبائل فون ہے وہ آپ کے کلک آف دا بٹن سے ایک ایک سیری سکینر کے اندر کنورٹ ہو جائیں گے اگلی نیو جو میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے گوگل اور لیوائز کی طرف سے جہاں پر یہ دو کمپنیز مل کر ایک سمارٹ جیکٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس چیز کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے وہ گوگل پروائیٹ کر رہی ہوگی اور جو گارمنٹ کے اندر ایکسپرٹیز ہیں وہ لیوائز پروائیٹ کر رہی ہوگی اور یہ دو نوٹ کمپنیز جو ہے وہ مل کر ایک ایسی جیکٹ ایڈوڈیوز کریں گی جس کو آپ اپنے موبائل فون سے کنیکٹ کر سکیں گے اس کے کالر کے اندر سپیکر بتایا جا رہا ہے اور اس کی ورس کے اندر مائیکرو فون موجود ہوگا تو آپ کالز کو ریشیف کر سکیں گے اس کے علاوہ اس جیکٹ کے اندر آپ کو اور بھی بہت زیادہ فیچرز دیکھنے کو ملیں گے جس طرح آپ کو ہارٹ بیٹ کا سینسر دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ سینسرز موجود ہوں گے تو آپ کو ایک سمارٹ واؤچ پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس جیکٹ کو پہن لیں گے یہی آپ کی بلوتوث کا کام بھی کرے گی یہی آپ کی سمارٹ واؤچ کا کام بھی کرے گی اور یہی آپ کے سپیکر کا کام بھی کر رہی ہوگی نورمل اس ویڈیو کے اندر میں صرف نیوز کو انکلوڈ کر رہا ہوتا ہوں لیکن ایک سوال جو کہ مجھ سے بہت بار پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ نوکیا 3310 نوکیا 3,5 اور 6 پاکستان کے اندر کب آئیں گے یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے بھی یہی ایکسپیکٹ کیا تھا اور لوگ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نوکیا جیسے ہی سے انٹرنیشنلی لانچ کرے گی اسے دن پاکستان اور انڈیا کے اندر آپ کو یہ موبائل فونز دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن انفورچنیٹلی ایسا نہیں ہے نوکیا ان موبائل فونز کو سب سے پہلے یونائٹڈ کینگڈم کے اندر یعنی کہ انگلینڈ وغیرہ کے اندر لانچ کر رہی ہوگی اور ان کو لانچ کیا جائے گا میں کے اندر یوکے کے اندر تو پاکستان کے اندر تو یہ اس کے بھی بعد میں آ رہے ہوں گے تو اگر آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں تو میں آپ لوگ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ کسی اور موبائل فونز کو بائے کر لیں کیونکہ ان موبائل فونز کو پاکستان کے اندر آنے میں ایک یا دو یا تین مہینے تک بھی لگ سکتے ہیں اگلی نیوز جو کہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے شیومی می سکس کے حوالے سے اب اس موبائل فون کے لیٹڈ کافی لیکس اور رومرز ہمیں کچھ ٹائم سے دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں کچھ سکیچز دیکھنے کو مل رہے ہیں کچھ تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں جس سے ہمیں اس موبائل فون کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی اتک کلیر ہو جاتا ہے اس موبائل فون کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ بیک پر ڈیول کیمرہ سیٹ اپ موجود ہوگا اور یہ بیک سے موبائل فون تقریباً آئی فون سیون پلس کی طرح کا ہی لگے گا لیکن آت کی جائے فرنٹ کی تو یہ موبائل فون فرنٹ سے آپ کو نوٹ کی طرح کا لگے گا نوٹ ایٹ کی طرح کا لگے گا کافی حد تک جہاں پر دونوں سائیڈوں پر آپ کو بیزلز کم دیکھنے کو مل رہے ہوں گے درمیان میں ہوم کا بٹن ہوگا اب اس موبائل فون کے بارے میں جو سب سے انٹرسٹنگ فیچر بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلا ایسا موبائل فون ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ کو سنیپ دریگن ایٹ تھرٹی فائف کا جو پروسیسر ہے وہ دیکھنے کو مل جائے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی کنزیومر موبائل فون سنیپ دریگن ایٹ تھرٹی فائف پروسیسر کے ساتھ لانچ نہیں ہوا پہلے کہا جا رہا تھا کہ گیلیکسی ایس ایٹ جو ہے وہ سنیپ دریگن ایٹ تھرٹی فائف کے ساتھ آئے گا لیکن اب یہ مانا جا رہا ہے کہ می سکس جو ہے وہ پہلا ایسا موبائل فون ہوگا جس کے اندر آپ کو یہ پروسیسر دیکھنے کو ملے گا اس موبائل فون کی اور سپیسیفکیشن کی بات کر لی جائے تو چھے جبی ریم تک آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ وہی ٹپکل سپیسیفکیشن ہے جو کہ آپ کو اس رینج کے موبائل فون کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گی اب ایک انٹرسٹنگ چیز جو کہ مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر سیم میمری کارٹ کی جو سلوٹ ہاں اس کو ریموف کیا جا رہا ہے اب آئی رانڈ نو اس کی ریزن کیا ہے لیکن ابھی تک جو لیکس اور رومرز مل رہے ہیں اس کے اندر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس موبائل فون کے اندر جو آپ کو انٹیلنر سٹوریج جب وہ زیادہ دیکھنے کو ملے گی اور میں اب آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میں کافی زیادہ لیگی تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ میں نے تین چاہ دن سے ویڈیوز نہیں بنائی تھی لیکن امید کرتا ہوں کہ ڈیلی ہو جاؤں گا ریگولر ہو جاؤں گا اور آپ کو ویسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جیسے کہ آپ کو ملتی رہی ہے اگر آپ لوگوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اب آپ لوگ کر لیں اس کے علاوہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا نہیں پسند آئی تو آپ ڈسلائک تو کری جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے سجیشنز ہے یا کمنٹ سے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن پر بتا سکتے ہیں اس ویڈیو بہتنا ہے اللہ حافظ